اسلام علیکم رمضان میں کون سے لیکوڈ ہمیں لینے چاہیے ہیں جو ہمیں اپنی میٹابولک ہیلتھ کو بہتر کرنے میں ہیلپ اور سپورٹ کریں نہ کہ ہمارے ریزیز کو اور زیادہ ایگریویٹ کریں دیکھا یہ گیا کہ رمضان میں ہم بہت زیادہ شگری ٹرنکس استعمال کرتے ہیں ان کا یوز بہت زیادہ پڑھ جاتا ہے تو میں آپ سے وہ چیزیں ڈسکس کروں گا جن کو آوائیڈ کرنا ہے اور وہ چیزیں اور وہ بیسٹ لیکوڈ آپ سے ڈسکس ہو رہوں گا جو لے کے ہم اپنی میٹابولک ہیلتھ کو بہتر کر سکتے ہیں ایک ایمپورٹنٹ بات میں جسر یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا جو میں پہلے بھی کرتا ہوں اس کو رینفورس کرنا چاہتا ہوں کہ we all are suffering from میٹابولک سنڈروم everybody is sick including me اور یہ جو میٹابولک سنڈروم ہے یہ root cause ہے behind diabetes obesity high blood pressure دل کی بیماریاں گردوں کی بیماریاں جگر کی بیماریاں اور number of diseases وہ تمام باری ہیں جس سے آج کے دور کی 60 to 70% deaths ہو رہی ہیں اس کے بچے یہ میٹابولک سنڈروم ہی کاف فرما ہے ایک healthy diet plan لے کے ایک low carb high diet لے کے along with this fasting ہم اس میٹابولک سنڈروم کو کافی حد تک treat کر سکتے ہیں یا اپنی باڈی کو اس pattern پہ لاسکتے ہیں luckily because رمضان کی opportunity ہمارے پاس available ہے ہم اپنی باڈی کو repair کر سکتے ہیں اس pattern پہ لاسکتے ہیں کہ ہم بعد میں بھی اس diet pattern کو اور اس sequence کو follow کر کے اپنے آپ کو مکمل صحت مند کر سکیں تو liquid کی طرف آتے ہیں پہلے میں آپ سے وہ چیزیں ڈسکس کروں گا کہ جو وہ liquid جو commonly ہمارے ہاں use ہوتے ہیں لیکن they are very toxic to our health آپ سب جانتے ہیں یہ cold drinks ہیں ڈبے کے juices ہیں یہ لال پیلے شربت ہیں ان سب کے اندر دوسرے chemicals وہ ہیں ہی لیکن ان میں جو مٹھاس ہے وہ بھی artificial sweeteners ہوتے ہیں ہم سنتے ہوتے تھے کہ جو باہر کے شربت ہوتے ہیں جو ریڈیوں کے شربت ہوتے ہیں ان میں سکرین استعمال ہوتی ہے یہ سکرین ہی ہے جو artificial sweeteners ہے and it is very toxic یا ان میں high fructose corn syrup use ہوتا ہے اور اس میں fructose کی concentration جو table sugar اچینی اس کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے again یہ بھی بہت toxic ہے ہماری liver health کے لیے اور یہ uric acid cause کرتا ہے اس پہ اوپر بھی کسی time انشاءلے detail میں بات کریں گے تو ان مشروبات سے وائڈ کرنا ہے اس کے علاوہ گھر کا بنا ہوا اگر juice ہے تو وہ بھی نہیں پینا کیونکہ fruit قدرت نے as a whole package کی صورت میں دیا یہ juice کی فارم میں نہیں دیا یہ بھی richen sugar ہوتا ہے richen fructose ہوتا ہے یہ بھی ہمیں unhealthy ہی کرتا ہے ہمیں sick ہی کرتا ہے اب کون سے liquid ہمیں لینے چاہیے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں رنزان سہری میں جو سب سے بہتر تو پانی ہے اللہ تعالیٰ کی جو نعمت جو سادہ پانی ہے اس کے علاوہ جو ہم لے سکتے ہیں اس میں یہ کھٹی لسی آتی ہے چاٹی کی کھٹی نمکین لسی اس سے بہترین چیز کو نہیں ہو سکتی سہری میں لینے کے لئے because یہ richen probiotic ہوتی ہے اور ہماری gut health کو یعنی ہماری نظام نہزام کو بہت زیادہ بہتر کرتی ہے اس کو صحت مند کرتی ہے اس میں جو healthy اور beneficial ہمارے friendly ان کو سپورٹ کرتی ہے digestion کیلئے it's a very good option اس کے علاوہ apple cider winninger سیپکا سرکا بہت اچھی چیز ہے یہ اس میں acidic acid ہوتا ہے یہ ہمارے stomach کی acidity کو بھی سپورٹ کرتا ہے ہمارے intestines کے bacteria کو بھی سپورٹ کرتا ہے کیونکہ یہ fermented drink ہے اور اس کے علاوہ یہ insulin resistance کو treat کرتا ہے insulin sensitivity ہمارے cells کی body کی بہتر کرتا ہے تو بریک کمپنی ہے ایک american کمپنی اس کا یہ available ہے میرے خیال میں تو وہ اچھا ہے اگر آپ کو اور organic اچھا ہے تو وہ لے لیجئے اور with mother ہونا چاہیے ایک چمچ apple cider winninger کا گلاس پانی میں ڈالیں تھوڑا نمک ڈالیں تھوڑا lemon اس میں squeeze کریں اس کو کھانے سے پہلے consume کر لیں اسی طرح آپ افتاری میں بھی ایک last apple cider winninger کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک bone broth بڑی اچھی option ہے اس کے اوپر میں علیہدہ سے پوری ڈال میں بتاؤں گو جس میں ہڈیاں beef کی bones لے کے اور اس کا broth بنائی جاتا ہے اس کی یخنی بنائی جاتی ہے وہ rich in protein ہے آپ کو بہت سستے میں بہت economically آپ کو اچھے quality کی protein اچھے amino acids collagen اور healthy fats بن جاتے ہیں تو صبح اگر ایک آپ بنا کے رکھ لیتے ہیں فریج میں جو کہ ایک ہفتے کے لیے بن جاتا ہے اور ایک کپ اگر آپ استعمال کرتے تو یہ بھی بہت اچھا liquid جو کہ رمضان میں لے سکتے ہیں اور جو ہماری body کی insulin resistance کو correct کرنے میں help کرے گا اس کے لئے چائے ہم استعمال کرتے ہیں چائے کے مطلق یہ بات ہے کہ چائے اگر ممکن ہو تو نہ پیئے اگر آپ کے لئے possible نہیں ہے تو جتنی کم ہو سکتی اتنی اس کو consume کی جئے بکر چائے میں بسیکلی چائے یا کافی اس کے علاوہ لیمن گرا سے استعمال کی جاتا ہی اب ہم افتاری طرف آتے ہیں افتاری میں لیکوڈ لینے افتاری میں لیمن وارٹ نمکین شکنجبین بنائی فریش لیمن لے بزار لیمن وارٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے اپنا بنائیں اور یہ بہت اچھا ہے بکوز اس میں ہمیں ہلدھی لوکل پاکستانیوں کا یہ انڈین کا مشروع ہے اور اس کی ریسے بہت آسانی سے انٹرنیٹ سے ملتی ہے کانجی بھی اگر ایک دفعہ بنا رکھ لیتے ہیں تو آپ اس کو برا رنزان استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا پرو بائیوٹک ہے ہماری انٹرس سائنز کے لیے ہماری گٹ بیکٹیریا کو ہیلڈی کرنے کے لیے اور ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہے اس کے علاوہ ہم کیا لے سکتے ہیں اس میں امیلی حلو بخارے کا شربت بھی لیا جا سکتا ہے اچھی آپ ہم گھر بنا سکتے ہیں اور اس کو بھی کنزوم کیا جا سکتا ہے تو اس طرح سے ہم ٹاکسک مشروبات جو کہ بہت شگر والے ہیں یا بہت فروکٹوز والے ہیں ان سے وائیڈ کرتا ہوئے ان ہیلڈی آپشن کو کنزوم کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس پورے مہینے میں یا جو رمیانی رمضان کے دیز ہیں یہ ہماری میٹابولک ہیلڈھ کو سپورٹ کرنے میں بہت ہیلڈ کریں آپ کا سننے کے لئے بہت شکریہ اگر آپ کوئی 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 ابجیکشن ہے تو آپ گروپ میں اس کو لکھیں انشاءاللہ انٹریکٹیو رہیں سو ہم ایک دوسرے کو ہیلپ اور سپورٹ کر سکیں آپ کا سننے کے لئے بہت شکریہ اسلام علیکم